اسلام علیکم ویورز میں ہوں مقدوم امیر ایدر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حاشمی آرگینک فارمنگ عزیز ویورز آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے راجستان کے بنجر اور سمسان دیگستان میں شیخہ وطی کے رنگ برنگے محلوں اور حویلیوں کا قصہ دوستو کبھی یہ شیخہ وطی نامی کا علاقہ ہندوستان کے خرپتی لوگوں کے آلی شان رنگ برنگے محلوں اور حویلیوں کا مرکز تھا لیکن اس وقت بہت سی حویلیاں اور محل ویران پڑے دکھائی دیتے ہیں ان رنگ برنگے محلوں اور حویلیوں کی ٹوٹی پوٹی دیواریں اور چھتیں شیخہ وطی کی بھولی بسری شان و شوقت کی جات دلاتی ہیں ان بڑی بڑی حویلیوں کی دیواروں اور چھتوں پر بنے نقش و نگار اور تصویریں ابھی تک موجود ہیں یہ علاقہ اس لحاظ سے بھی اپنی الگ شناخت رکھتا ہے کہ جہاں کے محلوں اور حویلیوں کی بھرمار ہے شیخہ وطی کو راج پوتوں کے سردار راو شیخہ نے پندرمی صدی کے آخر میں اس شہر کی بنیاد رکھی اور اس علاقے کو مزید پرکشش اور شاندار بنانے کے لیے قریبی علاقے جائپور اور بیکہ نیر جیسے کاروباری مراکس سے گزرنے والے تجارتی کافلوں کا روخ شیخہ وطی کی طرف موڑا جس سے ماراواری اور بنیہ برادری کے تاجر اور کاروباری افراد شیخہ وطی کے آس پاس منتقل ہو گئے جہاں سے انہوں نے مثالہ جات کپاس اور افیون کے کاروبار کے ذریعے بہت سی دولت کمائی انیسویں صدی میں جب ان تاجروں کے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے مکانوں کو حویلیوں اور محلوں میں تبدیل کر دیا پھر تقریباً اٹھارہ سو بیس میں اس علاقے کے کاروباری مراکس زوال کا شکار ہونے لگے تجھے دیکھ کر علاقے کے بڑے بڑے تاجروں نے بمبئی اور کلکتہ جیسے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں ڈیرے ڈال دئیے جہاں سے وہ دولت کما کر شیخہ وطی بھیجتے اور اس دولت سے رنگ برنگی اور آلی شان حویلیوں کا دور شروع ہوا جو ان کی دولت کی نمائش کرتا بہت سی حویلیاں ایک ہی طرز کی بنی ہوئی ہیں لیکن ان تاجروں نے ان کو مزید آلی شان اور منفرد بنانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی ان حویلیوں کی آرائش میں لکڑی اور آئینوں کا استعمال کیا گیا ہے اور ان کو مزید چار چاند لگانے کے لیے مہنگی پینٹنگز اور تصاویر کا استعمال کیا جاتا تھا پہلے پہل شیخہ وطی کے کمہاروں نے اس فن کو سیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مختلف دھیاتوں میں بھی یہ کام ہونے لگا آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ پینٹنگز اور رنگ برنگی تصویریں انہوں نے خود بنائی تھی یا کہ بنوانے والوں نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا انیسمی صدی سے پہلے تک روایتی رنگ مادنی ذرائع اور سبجیوں سے حاصل کیا جاتے تھے جن میں جامنی، محرون، گہرے سرخ اور نیلے رنگ شامل تھے اس کے علاوہ پیلا رنگ بھی بہت مقبول تھا جو گائے کے پشاب سے اتیار کیا جاتا تھا پھر اٹھارہ سو ساٹھ میں مصنوعی رنگ تیار کیا جانے لگے جو سستے بھی تھے اور ان میں رنگ بھی زیادہ تھے شیخوطی میں یہ ہویلیاں اور رنگ برنگی دیواریں بیسویں صدی تک بہت مقبول رہیں ان دیواروں اور ہویلیوں میں ملکہ الزبیت، باپ سے چلنے والی ٹرینوں کے انجن اور مسیح مذہب سے تعلق رکھنے والی تصاویر اور عجیب و غریب اجادات کو افسانوی کہانیوں کے ساتھ ملا کر ان کے ڈیزائن بنائے گئے ان گھروں میں کچھ گھر تو اتنے بڑے تھے کہ ایک گھر میں پچاس خاندان رہ سکتے تھے شیخوطی کے پاس ہی موجود دل نود اور ناول گھر کے گاؤں میں سیٹ ارڈن داس کی حویلی اور شیری جے رام داس جی کے خاندان محل کو عام عوام کے لیے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مال جی کا کمرہ، کول وال کوٹھی اور منڈاورہ جیسی حویلیوں کو ثقافتی ہوتلوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے عزیز ویورز اگر آپ کو میری یہ کاوش پساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائی بھی کر دیں تاکہ ایسی خوبصورت اور پیاری ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ دی رہیں شکریہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ عزیز ساتھیوں اس ویڈیو کا مواد بی بی سی کی ایک نمائندہ خاتون کی تصاویر اور کہانی سے لیا گیا ہے بھر شکریہ